عوض باللہ احمد الشیطہ و رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ و طالبہ جہانمتوں میں آج ہمارا موضوع ہے درخواست مریسی یا درخواست ملکاری ہم آج آپ کو درخواست لکھنے کا طریقہ پہلے تاکہ آپ نے سلامہ امیان میں بورڈ کے امیان میں بلدین نمبر حاصل کر سکے یعنی یہ ایک پیغام ہوتا ہے جو آپ مخلف اداروں میں مخلف مینکوں میں جو ہے وہ درخواست کے ذریعے پہنچاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو جس مہمے کے نام برخواست دکھ رہے ہیں اس مہمے کے افسد کا نام اور اہدا آپ کو پہلے سطر میں دکھنا ہے جیسے آپ کو سمجھانے کے لیے یہاں پر آپ کو علاقے کے نازم بنا مہلے کی سپائی کے لیے ترخواست دکھیں تو اس میں بتائیں گے آپ کو کہ اگر آپ اپنے مہلے کی سپائی کے لیے اپنے علاقے کے نازم کو ترخواست دکھتے ہیں تو وہ کس طریقے سے دکھیں کہ جس میں آپ کو پانچ میں سے چار ساڑھے چار یار جو ایکزامین آیا ہے دن ہے وہ آپ کو خوش ہو کر آپ کی خطی کو دیکھتے ہوئے آپ کو پانچ نمبر بھی اور میں اس طرح اور طرح بات اب آپ یہاں پر ایک چیز ذہن نشید رکھتے ہیں کہ آپ جس میں میں یا ادارے کے اوفیسر کو درخواست دکھ رہے ہیں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ جناب اور صاحب مطلب باقیت مند جناب مثال کے کورپرا ادارے کے کالج کے سکول کے کسی ادارے کے پرنسپل کے نام درخواست دکھ رہے ہیں تو آپ دیکھیں کہ باقیت مند جناب پرنسپل یعنی کہ باقیت مند پرنسپل صاحب جناب اور صاحب میں سے ایک لفظ ایک جز کا لکھنا ضروری ہے دونوں درخواست کی نکتہ نظر سے دونوں ضروری نہیں ہیں یا آپ جناب دکھیں گے یا صاحب اور اسی میں درخواست بھی خوبصورتی ہے اب آپ دیکھیں جیسے ہم نے علاقی کے ناظم کا نام بتا کرتی ہے تو آپ دیکھیں گے باقیت مند جناب ناظم یونین کونسا نمبر مثال کے تو آپ دیکھیں گے کہ یونین کونسا نمبر پانچ کونسا نمبر پانچ اور اب آپ لکھ سکتے ہیں علی بے جیب یا آپ نے علاقے کی جو آپ کا علاقہ ہے ظلہ ہے ظلے یا تصیب ناظم کے نام بھی کرتے ہیں ظلہ یا تصیب کا نام اب جو ضروری ہے وہ ہے انوان یعنی درخواست کا انوان کا ہے تو کنوان اب پرگانے کے لئے انہیں محلے کی صفائی صفائی کے لئے ٹھیک ہے محلے کی صفائی کہیں درخواست یا محلے کی صفائی ٹھیک ہے انوان کا ہے محلے کی صفائی اب اب آپ درمیان یا درمیان چھوڑا کائے لگیں جنابِ عالی جنابِ عالی جنابِ عالی اس کے بعد آپ نے ندائیہ کی الامت لگا رہے ہیں جہاں بھی آپ اس کو پکا رہے ہیں اس کے لئے ندائیہ کی الامت لگتی ہے جیسے آپ نے صفائی جسوا پیزا کرنے میں مفجائیہ کی الامت بھی یہ ہی ہوئی ہے تو جنابِ آلی، اب آپ یہ بات ہے کہ جنابِ آلی، جو درمیان میں ہو جی، اللہ کے درمیان میں مچے فضوری نہیں ہے جنابِ آلی درمیان سے آپ باقی چھوٹ اس سے لیچے سے لے کر جہاں تاک کسی بھی جگہ پر آپ کو صورت امداد میں جنابِ آلی لیسکے ہیں اب آپ دیکھیں گے، نہے ادب سے التماس ہے کہ ہمارا مانا اگر آپ کو ایک ملے بند کریں تو ہمارا مانا اگر ایک بات ہوتا ہے درمیان کو میرا مانا ہے کہ ہمارا مانا مثال کے باہر پر مدینہ راؤن آپ کی کیونیاں کون سا نمبر پانچ میں واقع ہے اگر آپ مختلف جملہ میں خوبصورت حمدات میں لکھ سکتے ہیں تو یہ ضرور ہے کہ ایک سفر پر خوبصورت حمدات میں لکھی جاتی ہے اگر آپ بہت زیادہ کچھ لکھ میں لکھ سکتے تو اس کو سبائی کے ساتھ خوبصورت لکھتے ہیں کوشش کریں گے اب آپ نے حقصورت لکھا کہ ہمارا عالا بنانا کمک میں نے کونسا نمبر پانچ جو کہ گھنٹی سے گھر پڑا ہے ہر وقت اس میں گھنٹی ہے نامیاں گھنٹی ہیں گھٹر اوپن رہے ہیں اور خواب لوگ جو ہے سبائی والا جو ہے وہ کئی کئی روز تک محلے میں نہیں آتا جس سے محلے میں کیا ہے حقصورت پھیل رہا ہے بدبو پھیل کریں گے اور جس سے بیماریاں پھیلنے کا خطشہ ہے مچہ آم ہو کریں گے ملیریا پیلنے کا خطشہ ہے تو برائے میربانی اب آپ نے یہ قرآن سے نمبر لکھ لیا اب آپ نے کہیں گے یعنی برائے یہ برائے یہ ہاتھی والی کیونکہ برائے میربانی جد از جد محلے کی صفائی کا بندوبست کیا جائے ٹھیک ہے جی اب آپ کی آپ کی این نوازش ہوگی ٹھیک ہے آپ کی این نوازش ہوگی آگیا ٹھائم کو شکریہ بسی شکریہ کام ہمیں کے پاس پہلے لکھنے درخواست میں اور بھی جان ہو جائے گی اگر آپ خوش ہوگی آپ کی محلے کی صفائی کو جد ہی کراتے ٹھیک ہے اب آپ نے منیچہ لکھنا ہے وہ ہے آپ کا درخواست ہو گزار ٹھیک ہے درخواست ہو گزارا ٹھیک ہے درخواست ہو گزارا ٹھیک ہے درخواست دیکھ رہے ہیں والے یا درخواست ہونے والا اب آپ یہاں پہ لکھیں لے محلہ 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 قدار لے محلہ لے محلہ لے محلہ لے مدیت سافر کے دائق دھائیں ترکھاں گک اب آپ انتہائی دائیں کے دائیں چکتے ہیں طرح delete مرد رکھای کے لکھتے ہیں ترکھاس کے سفرٹ والخص اپنی مع satu مرد رکھار دیشتے ہیں ایک باپ میں رکھیں کہ مورفہ ہمیشہ جو رہے ہو گزریوں میں تاریخ ہوتی ہے تاریخ محالمی طریقہ لکھنے والا اسی طرح مورخ جو ہوتا ہے جی ایک دشتہ تاریخی جوگزر چکی ہوتے ہیں osk nămورقہ لکھنے والا مصورت تو آپ تاریخ کریں تو آپ تاریخ کریں گے یا آپ کو تاریخ کریں گے لکھنا چاہتے ہیں تو آپ نے ہاں پر تاریخ کریں گے ٹھیک ہے تو کیا ہو جائے گا مثال کے لگر پر آپ کو لکھنے ہیں کہ جن دنوں میں آپ کی انتہان ہاتھ ہوتے ہیں اپریل مارچ اپریل میں یہ ہوتے ہیں تو آپ نہیں سکتے ہیں وہ رہا آٹھ اپریل ٹھیک ہے آٹھ اپریل دو ہزار اکیس آٹھ اپریل دو ہزار اکیس پانچ اپریل دو ہزار اکیس دس اپریل کس پہ آٹھ اکیس اس طرح آپ سین اپریل کس پانچ اپریل میں اس تو بہت اچھا ہے نہیں تو آپ کے صرف ہے یہ نہیں سکتے ہیں آٹھ اپریل دو ہزار اکیس ٹھیک ہوتے اس طرح آپ کو ہاتھ، آدھا نمبر یہاں پر جائے گا آپ کے نفسر مطموعوں میں صرف تین نمبر آگز آپ کے نفسر مطموعوں کے سرکھیں وہر دو نمبر یہ ہیں ٹھیک ہے جی تو اس طرح اگر دو نمبر یہ نہیں ہو دو نمبر یہاں چار نمبر پشاکتے ہیں کہ آپ کی گھنٹی نہیں ہو آپ کی گھنٹی کا جنبر پر ہے وہ آدھا نمبر ایک گھنٹی کا مطلب آپ کی چار نمبر پر دو نمبر پر کٹ جاتے ہیں اور اس کے بعد درخواست نمیاری حتم ہو جاتا ہے تو امید ہے کہ آپ لوگ درخواست کی جو عام چیزیں ہیں باقی طرح جناب ناظر یا باقی طرح ناظر سائد انوان مہلے کی زفائی جناب آلی پھر نمبر پھر نمبر پھر نمبر پھر نمبر پھر آپ مرض سے مضمون لکھیں کہ جو آپ کے مطلب جو ہے آپ کو جو آپ کا ساتھ ساتھ تیار کراتے ہیں لکھواتے ہیں درخواست کو اس میں دیکھ لیں یا اکثر جیسے میں نے آپ کو پتایا ہے آپ کو نہیں کہ پھر براہی مر بانی کے لئے مرنہ اکثر تو اس کا لکھتے ہیں براہے جو دیکھیں آپ یعنی براہے جیسے ڈاڑی براہے کو ہوتے کو لکھتے ہیں براہے میر بانی تو یہ ایک طلب ہے یعنی یہ آپ کا براہے میر بانی اور یہ آپ کا جو ہے براہے میر بانی یہ درست ہے تو امیر کرتا ہوں کہ آپ جہاں میں مطلب سے آپ کو درخواست دیکھنے کا طریقہ جس کی مہنے کا اپنا سے کوشش کی ہوئی ٹھیک ہے اس میں کمی بیشی کمی کوتائی ہو سکتی ہے لیکن آپ آپ مضمون یہ درخواست پر دیکھیں انشاء رجاج سے پانچ نمبر پسانی کے ساتھ سے کر سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ ہی تمام بیٹیوں کے بیتر مستقبل اور تمام بیٹیوں کے بیتر نصیبوں اور تمام آپ نے بیٹیوں کے بیتر مستقبل اور نصیبوں کی دعاوں کے ساتھ گھیروں دعاوں کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے اجازت جائے گا اللہ تعالیٰ آپ سب کا عامی و ناصر ہو سلامت رہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم